اب ہم درگاہ شریف میں اندر آگئے ہیں حضرت پیر نائشہ قادری صاحب کے اور یہاں پہ گدی نشین صاحب سے بات کرنے لگے ہیں اور ان سے پوچھنے ہیں کہ پیر نائشہ قادری صاحب جو کہ حضرت بابا بلے شاہ کے پیر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور دنیا بھر میں یہ آواز پہنچے کہ ہمارے جو ولی ہیں ہمارے جو کتب ہیں غوث ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جی سب سے پہلے تو بیٹے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ خود نہیں آئے میرے بابا نے بلایا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول کرے اور جو چینر والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے آپ جیسے ولی کے درگ پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام راتیں پوری کرے اور آنے والوں کی خیر کرے اور یہ بارہ سال یہاں بلشہ نے ڈیوٹی کیا ہے یہ عام کوئی استینی ہیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے جو بیمار آتی ہے اسے شباہ ملتی ہے جو کرزدار آتا ہے اسے معافی ملتا ہے جو بے اولاد آتا ہے اسے اولاد ملتی ہے ہر چیز جو کچھ بھی ملتا ہے یہ میرے ولی کامبل وہ چیز ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پورے دربار دیکھنے جا کر آپ کو اس نیک حصی کے ساتھ جو نصفت ہے سب کی اور وہ سب نمازی اور آفد قرآن ہیں یہ چھ سال کی عمر میں آفد قرآن تھے یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اندرون باٹی میں بیٹھتے تھے لال مسجد میں وہاں ان کا استانہ تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے والد تھا بھی امامت کراتے تھے یہ خود بھی امامت کراتے تھے اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقشے قدم چلنے کی تفعیق دا فرمائے اور ہم سب کو نمازی بنائے جو ان کی تبلیغ ہے والدین سے جو پیار نہیں کرتا میرا اللہ بھی اس سے پیار نہیں کرتا تو کی رہی ہیں تھے پوہے تھے لہنا آگیا ہوں اسی سید ہو گئے تھے رہیوں کو نہیں مانگا گئے عشق ذات نہیں پوچھتا عشق ذات نہیں پوچھتا تھے میرے شاہ نیل نہیں بھی نہیں پوچھے ہی بلہ سید ہے تھے میں رہی ہوں اس لئے اتھے کوئی ذات نہیں سب بے ذات نے ذات آنکہ ایسی بنائیاں ایسی سب حضور دی امت آن نمازی آن قرآن بن لکھا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ میری دعائے تاڑے سمیت جنہیں تھے آئینے سب دی خیر ہو جب اللہ تعالیٰ تانو لمبی عمر اطا فرمائے میری بیٹی آئی ہے تاڑے نال اللہ پاک نو برخہ پاندی تفعیق اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں یہ تھے کار والے انہوں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نصیب اچھے کر رہے دی جنہیں بیٹی ہیں یہ سب دی نصیب اچھے ہو جائیں یا حیو یا قیون کے صدقے اللہ اس چینل کو ترقی دے دے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ کامیابی کامرانی اطا فرمائے سب آنے والوں کی خیر ہو جائے یہاں سے جانے والوں کی خیر ہو جائے گنج بکشی فید آدم مرے نور خدا نہ کے سارے پیر قابل گنج بکشی آپ کی مشہور بیرکرم دونوں جہاں پر اچھے شیانیت میرا رکھلے برم سب کو دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دنڈا تیری رحمت بستی ہے یا حیو یا قیوم صلی اللہ تعالیٰ عجمہید بن عمد میں نوکر ہوں بابے کا اولاد ضرور ہوں نوکر ہوں بس میں نوکری کر رہا ہوں سب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسا بابا جی نے فرمایا کہ میں نوکر ہوں بابا جی کا میں خدمت کر رہا ہوں اور میں دنیا کو یہ درس دے رہا ہوں کہ اس آسانے پر آنے والے جتنے بھی ظاہرین ہیں وہ حافظ قرآن بنے پنجگانہ نمازی بنے اور والدین کے تابعہ دار بنے اور نیک اور خوش خغلاق بنے یہی درس دے رہے ہیں آنے والے تمام ظاہرین کو تو ناظرین یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگوں پہ جتنے بھی لوگ ہمارے باہر درگاہ پہ جاتے ہیں ملو ٹھلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ باہر ناچگانہ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کتنی خوبصورت بات کہی بابا جی نے کہی یہاں پہ ہمارے اس جتنے بھی ظاہرین ہیں اور مریدین ہیں وہ سارے حفظ قرآن ہیں اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان میں اور لاہور میں کہ ہمارے بزرگ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہے اور یہ اسی طرح ہمیں اچھی تربیت کرتے رہے آگے چلتے ہیں ناظرین تمام ہمارے جو یہاں پہ حاضرین آئے ان سے بھی باتیں کرتے ہیں